ہی سلام علیکم ویلکم باکٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب ہولی ڈیز میں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ جی لاؤگ ڈاؤن تھرڈ سٹارٹ ہوا ہوا ہے شکر ہے کہ سلون مجھے بھی تھا کہ شاید یہ بھی کلوز ہو جائے گا تو پھر میں نے بھی اپوائرمنٹ بنا لی کیونکہ میرا بھی ایک بالوں کا تھوڑا سا رہتا تھا تھوڑا سا لاسٹ سیشن اس کا رہتا تھا کچھ تو میں نے کہا چلو میں چلی جاتی ہوں ہو سکتا ہے دوبارہ سے کلوز ہو جائے تو پرابلم ہو جائے گا یوں نو ون منت اور ٹو منت کے ویلی کلوز ہو جاتا ہے تو میں نے کروالی اپنا تو میرے بیٹی میرے ساتھ ہی آگئی تھی مانگے چلو اس کے ٹائم سپینڈ ہو جائے گا انشاءات تو اس نے کہا جی فرمایش کی کہ ماما میں نے بھی بالوں کو کچھ کروانا ہے میں کہ واہ بیٹی کیا کروانا ہے شوق سے میں نے کہا بھی اسے کہ میں گھر کر دوں گی آپ کا لیکن اس نے کہا نہیں ماما میں نے تو یہاں پہ چیر پہ بیٹھ کے کروانا ہے تو اتنی پیاری لگی بیٹی تھی جب مجھے فرمایش کی روکیس کی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا ورنہ میں گھر پہ بھی کر لیتی ہوں لیکن اس نے کہا کہ بیٹی میں ماما میں نے یہاں پہ کروانا ہے سلوان میں میں نے کہا چلو بچے پھر ہیپی ہو جائیں تو اور کیا چاہیے تو یہاں پہ ٹاؤن میں تھوڑا سا چکل لگایا بھی ہزبن کا ٹائم تھا پہنے کا انہوں نے پک کرنا تھا ہمیں تو تھوڑی سی پیجنز وغیرہ سپلے کرتی رہی یہاں پہ پیجنز کافی سارے ہوتے ہیں ماشاء اللہ تو بڑا لائک کرتی ہے یہاں پہ تو میں نے کہا چلو بیٹا آپ کھیل لو تندھے تک پاپ آجی صبح نائن تھرٹی پی اپوائمنٹ تھی تو پھر میں تو جلدی سے بھاگ گئی تھی اور میں نے کہا چلو آ کے پھر دیکھتی ہوں کچھ بناتی ہوں تو ہزبن نے گوشت وغیرہ دیا وہاں تھا رات مجھے یاد آئے کہ گوشت آیا ہوا تھا کسی انگر نے سٹریٹ میں سے کس نے حقیقے کر دیا تو میں نے کہا چلو میں بنا لیتی ہوں نا تو میں تو بہت میرا دل کر رہا تھا کوئی نا ایسا کرا رہا کوئی روز سا کر کے بنا ہوں کہ ہزبن نے کہا نہیں آج دل نہیں آج سوپ ٹائپ یکھنی ٹائپ بنا دو تو میں نے کہا چلو یہ گوشت وغیرہ اسی طرح نارمل سا بنا رہتی ہے کوئی بار نہیں اچھا میں بتا رہی تھی کہ میں اس لئے دکھا رہا ہوں کہ یہ کنٹینر سے وغیرہ جیسے ہماری گروسے وغیرہ سے آتے ہیں سٹورز وغیرہ سے ہم گریپس وغیرہ اندر ہوتے ہیں یہ کنٹینر سے نائس ہوتے ہیں ان کو میں فریج میں یوز کر لیتی ہوں گوشت ڈال کے ریپ کر کے رکھ دیا یا کچھ ایکسا فروٹ یہ بھی میں یوز کر لیتی ہوں تو اس میں بس پانی چلا گیا ہے گوشت ڈالوں گیا ہے ساتھ میں جنگر گالی کا پیسٹ ہے اور گرین چلیز ہیں ساتھ میں تھوڑے سے ہنین کٹ لیا ہے میں نے وہ جائیں گے وہ سارا کچھ میں نے ڈال دیا ہے پانی کے اندر تو میں ایک آس تانچ پر پکتا رہ گا جس میں نے سالٹ ایڈ کیا اور تھوڑا سا بھون کے تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو میں اچھا سے دیکھ لوں گی تھوڑی سے ریڈ چلیز ایڈ کروں گی تاکہ اس کا کلر سا نائس آ جائے دیکھنے کیسا بنتا فیسے دل تو نہیں کر رہا تھا دل بہت نائس سا کچھ کورما ٹائپ بنا کے کھانے کو کر رہا تھا کہ میں چلو کوئی بار نہیں ہزبن نکھائے ایسی کھانا تو ایسی ٹھیک ہے اور مجھے لیمن زیادہ رکھ رہا ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ ایک لیمن نکال دیتی ہوں انہوں نے ہو سکتا ہے بعد میں اگر مجھے فیل ہوا کہ ایڈ کر لینا چاہیے تو بعد میں سکویز کر لوں گے میں انہوں بعد میں تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اور ساتھ میں میں تھوڑا سا سوچ رہی ہوں کہ ٹھہر کے بلاک پیپر اور تھوڑی سی ریڈ چیلیز ایڈ کر دوں گی تاکہ اس میں تھوڑا سا کلر نائس بن جائے ابھی دھکے تھوڑا پکنے دیتی ہوں تو دوبارہ چاہ کرتی ہوں کہ بوٹیاں دیکھتے ہیں دھل دھلی ہیں کہ نہیں کیونکہ مجھے میں ریکنائز نہیں کر پاتی ہوں کہ یہ لیم کا ہے یہ شیپ کا ہے پاکستان میں تو بس ہوتا تھا بکرا یا مٹن این بیف مٹن این بیف تو یہاں پہ ہوتا ہے شیپ اور لیم میں شیپ اور لیم تو مجھے اس میں کنفیوزن ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں ابھی تک تو اتنا نہیں ڈھالا مجھے لگتا تھوڑا سا اور پکنا چاہیے کیونکہ ابھی تک تو نہیں کوئی کوئی تو کبھی کبھی تو گوشت اتنا نائس پک جاتا ہے کہ بہت ہی ایزی لگتا بہت ہی نائس جلدی سے پک جاتا ہے میں نے کہا چلو اب دھنیا وگرہ دیکھتی ہوں کورینڈر وگرہ تھوڑا سا ایڈ کروں گی یا کیا کرنے والی ہوں انشاءت اوپر گئی ہوئی ہے یا ریڈی ہونے کے لیے میں نے کہا چلو بیٹا آپ ریڈی ہو جائے اس کی آج فرینڈ کی برڈے ہیں جیسے کہ میں نے کل منشن کیا تھا تو اس لیے تو اس کو میں نے تھوڑا سا ٹریٹ بھی کیا ہے جتنے دیر میں وہ آتی ہے تو میں کام کرے کر لیتی ہوں دیکھ لیتی ہوں اس کو میں نے تھوڑا سا سب کپڑے وگرہ دے دیا تھا ریڈی وگرہ ہے ایڈ کرنے والی ہوں بچے کتنے کیوٹ سے لگتے ہیں جب بچے جانے کے لیے تینے ایکسائٹی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ میں نے گرینڈر بھی ڈال دیا سا لیمن بھی ڈال دیا تو نائی سٹرچپ لگ رہا ہے لیکن میں نے دل نہیں کر رہا ہے کھانے کے لیے کوئی بار نہیں اب تو پک گیا چا یہاں ہزبن نے آٹا گوندا تھا کوئی براون آٹا تھا فلاور بریڈ کا تو وہ انہوں نے کیا ہے لیکن کافی رائز ہو گیا تھا وہ انہوں نے ہی کیا تھا اس لیے میں زیادہ نہیں کر سکی بتا سکی کہ کون سا تھا نیکس ٹائم کریں تو بس دور بتاؤں گی آپ کو میں نے کہا چلو ساتھ میں سیلر کار لیتی ہوں اور ہزبن نے بریڈ رکھ دیا اوون میں بریڈ بننے کے لیے تو میں نے کہا چلو جلدی جلدی سے سیلر بنھا لیتی ہوں ارے انشرا بیٹا کہاں رہ گئی آجاؤ بیٹی کیونکہ کیرس مجھے بھائی ہوئی بھی اچھی لگتی لیکن کچھ کھانے کھانے کھانا اپنا مزہ ہے ساتھ میں میں کہا کیوں کمبائی ٹماتو اور کیرس وغیرہ کٹنگ کر لیتی ہوں سا سیلرڈ ہو جائے گا روٹی ہو گیا تمہیں کچھ نہیں بنا رہی وہی بریڈ ہے جو اوون میں رکھی ہے وہ دیکھتے ہیں کس طرح کی ہے مجھے لگ رہے کہ مجھے وہ پسند آئے گی چاہ لیتس سی کیا ہوتا ہے کون کون بردی نائف سے کروں گا مجھے بڑی نائف سے اچھا ہے اور اسے اس نائزوں گا مجھے بلکل چھوٹی نائف سے کرنا ش جانے ہیں کیوں میں بہتے ہیں یہ یقینی چھوٹی نائف ہونے سے نہیں مزا ایسے بڑی نائف سے ہی مزا آتا ہے چھوٹی تو مجھے بہت آقور لگتی اور کبھی نائف نہ ہوئی تو کیا ہوگا پتہ نہیں I don't know چلو دیکھا جائے گا اب انشاءاللہ آ چکی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو بھیج لوں پھر میں آپ سے کنٹینیو کرتی ہوں یہ یہاں پہ دیکھ لیں انشاءاللہ کی آل آف لک یہ ماشاللہ سے ریڈی ہوئی ہے اور اس نے بال کلب گرہ کروایا تھے اور بہت ہی نائس میں ماشاللہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے جی یہ اب ریڈی ہے جانے کے لیے گوڑ بیہیو کرنا ہے کوئی مستی نہیں کرنی اوکے بسم اللہ جا گو 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 میرا بیٹا گو گھٹ کر جاتے دھو گو گو اللہ حافظ انجائے دے انجائے ٹائم گو 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 فالیزا گو تو انشاءاللہ کو تھوڑا سا اور اچھا میں نے تھوڑا سا ٹچ اپ کر دیا تھا کہتی ماما تھوڑی سی لائٹس ہی لگانی ہے کچھ تو میں نے وہ اس کو کیا ہے اور وہ ریڈی ہوگی ہے ماشاللہ بیٹیاں جب ریڈی ہوئی ہے تو بات بھی ڈال پوری لگتی ہو اللہ تعالی ہر گھر میں رحمت رکھے بیٹیوں کی اور اللہ تعالی ہر جس کو بیٹی کی بہت بیٹی دے کیونکہ بہت پیاری لگتی ہے ماشاللہ کہتے ہیں کہ دکھ سکھ ساتھی بھی ہوتی ہیں تو اتنی پیاری لگی ہے ماشاللہ اور بلکہ کہہ رہی تھی کہ ماما آپ میرے ساتھ چلو شائع ہو رہی تھی تھوڑی سی مانگا نہیں بیٹا آپ جاؤ رہے ہیں کہ جاتی ہے ویسے یوں مجھے کہہ رہی تھی مانگا نہیں بیٹی میں نے کھانا گرا دینا پاپا کو اور بنانا ہے تو آپ آئی ہوپ کہ شی پاپا کوئی کوئی ساتھ چلوڑی پہ بھی پیاری لگتی ہے تو انشاءاللہ چلوڑ مانگا بھی انشاءاللہ چلوڑ میں دیکھوں کہ اس نے کیا 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 کیسے کیا فوٹوز بگرہ پتہ چل جائیں گی تو ماشاللہ بہت بہت پیاری لگتی ہے اچھا وہ تو چلے گی اب میں جلدی سے سیڑھا رہا ہوں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ پلیٹ کو بہت اچھا سا ہم سجائیں سیلڈ کے ساتھ کلرفل سیلڈ کے ساتھ انین تو میں نے آئی ہوب کے صحیح بن جائیں کیونکہ انین کو میں نے ابھی ابھی سالٹ لگا کے رکھا تھے کیونکہ ہزبن نے انین لینے ساتھ جو جھرپٹ سے بنا دیا تھے اور سیلڈ بھی اس طرح سے پلیٹ میں رکھ لگتا ہے کلرفل ہونا چاہیے ہیلتھ ہی میل اس کو کہتے ہوں اور سلی مجھے آج سوپ بلکل کھانے کے دل نہیں تھا لیکن میں ہزبن کا کمپنی دوں گی ان کو اچھا فیل کروانے کے لیے کھاؤں گی اور ان کی بریڈ بھی فرس ٹائم وہ بنا رہے ہیں تو دیکھنے کیسی بنتی ہے اور آئی ہوب اس کے ساتھ اچھی لگے کہ مجھے یاد ہے لاسٹن ترکی میں میں نے کھائی تھی تو اچھا ہی تھا تو بس انشاء تو ادھی فرین کے ساتھ تھا تو میں نے کہا چلو ہم دونوں پھ کھاتے ہیں اور اس طرح سے یہ سوپ بن گ بریڈ بن گی ہے اور اس طرح سے یہ بریڈ بن گی ہے لکس لائک نائس اور سمیلس گوڈ سمیل اچھی لگ رہی ہے نوٹ بیڈ تو اچھا میں نے کیا کیا میں نے نا جو پلیٹ میں سالٹ وغیرہ تھا نا ان کو کنورٹ کر دیا کسی اور چیز میں مجھے آئی ڈی آیا بس ایسی کہ جو بید اللہ کے فوڈ باؤلز ہیں نا ان میں بس مجھے آئی ڈی آیا کہ آپ بھی کہو گئے کہ پلیٹ میں تھا ان میں آگیا اور ان میں بس میں نے ایسے سیپر سے ڈال دیا میں نے کہا چلو کلیفو تو سے ڈیفنٹ لگے گا اور جی مجھے تو بہت بھوکا لگی ہے ہیڈ بن کو بھی ہم نے صبح سے نہیں کھایا تھا تو ابھی ہم مل انجوائے کرنے والے ہیں جی سوپ انجوائے کرنے والے ہیں جکنے والا تو اجازت دے جی اللہ حافظ